بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ آپ سب کو ایڈوانسید مبارک چاند نظر آگیا ہے یہ میں بنانے لگی ہوں شیر خورمہ شیر خورمہ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں یہ میں نے لیے ہیں دس چھوارے جنہیں میں نے حلقا سا گیلا کر کے اندر سے گھلی نکال لی ہے اور یہ میں نے پسٹ وہ لیے ہوئے ہیں چار مگز اور کھوپرا کاٹ کر رکھا ہوئے ہیں یہ خجوری ہیں یہ کشمش ہے اور یہ وہ والے ہیں اکھروٹوں کی گریئیں ہیں اور یہ بادام ہیں یہ سمیے پڑی ہیں اس ملک لے کر رکھا ہوئے ہیں یہ دو لٹر دودھ ہے بیس کا دودھ ہے اس میں تین دن کے دودھ کی ملائی بھی ہے اور یہ ملائی اندر اگر ویسے آپ کے پاس پڑی ہے تو ڈال لیں میں ملائی ضروری ہے اس میں یہ تھک تھوڑا بنت ہیں اور اچھا بنتھ ہے اس میں اب میں یہ ڈال دوں گی چھوارے چھوارے اور یہ جو کھوپرا اور چار مگز ہیں یہ میں ڈال دوں گی اور اس میں یہ پکے گا یہ کم سکم 2 گھنٹے پکاؤں گی میں بالکل ہلکی آہ جراب کر اس کے بعد میں دیکھاؤں گی آپ کو کہ اس میں میں نے سیمنیا کس وقت ڈالنی ہے یہ بس پک جائے گا تو میں دیکھاؤں گی آپ کو ایک گھنٹے کے بعد میں دیکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ پاک رہے ہیں اس میں وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ہی ڈالنی ہے دودھ ہلکا ہلکا میں اسے کھپا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ چھوارے جو ہیں اس میں پاک رہے ہیں دودھ کا کلر چھواروں کی وجہ سے ایسے ریڈ ریڈ سا ہو رہے ہیں تو اب میں اس میں سیمیں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے دو چمچ گھی لی ہے آپ کی مرضی ہے ویسے ڈلتا تو اس میں گھی ہے تو یہ تھوڑی سی سیمیں ڈالیں یہ آدھی جسے وہ پچاس گرام کی چھٹاک ہوتی ہے وہ آدھی بھی نہیں ہے یہ اتنی سیمیں سے مینے چاہیے انہیں ہلکا سمینے ایسے بس فرائی کرنا ہے پھر یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے بعد یہ خوب پکیں گی یہ ایک گھنٹہ ہو گیا انجھے پکاتے ہو گئے اور کم کم یہ دو گھنٹے اور لگیں گے یہ شیر خورمہ ہوتا ہے اصل یہ شیر خورمہ بنتا ہے اس پر دیر بھی بہت لگتی ہے اور یہ پہلے دودھ کو چھواروں میں پکایا جاتا ہے پھر سیمیں ڈلتی ہے یہ اس کے پیکٹ بھی ملتے ہیں شیر خورمہ کے وہ لے آتے ہیں جی بنا لیتے ہیں لیکن اصل چیز یہ تھی ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں یہ ہی سکھائی ہے جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں بس انہیں ہلکا سایسے فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں فرائی کر دینی بس اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہ میں اس پر ٹرانسپر کر رہتی ہوں اپنا دیج کا اسی چولے پہ کیونکہ یہ ادھر میرے نزدیک ہو جاتا ہے اس لیے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ تھوڑی سیاہ سے ٹھنڈی سی کار کے میں ادھر سامل کر دیں گی یہ دیکھیں یہ سنبھال کے نکال لوں گی اس کے اندر سے ڈرائی فروٹ میں بلکل بھی نہیں فرائی کرتی لوگ فرائی کر کے ڈالتے ہیں میں نہیں فرائی کرتی اگر زیادہ ہو جائے یہ دیکھیں جی یہاں میں نے شیفٹ کر لیا ہے اور سیمیاں میں نے ڈال دیں گیا اس کے اندر فرائی کر کے اور اب میں ڈال دوں گی یہاں پہ 200 ایمل کا اور میں نے 100 ایمل لیا ہے اس میں اتنا ہی کافی ہے اس میں ہر بندے کا بنانے کا اپنا طریقہ ہے جو اصل ریسپی ہے میں وہ آپ کو دے رہی ہوں تو ویسے تو دیکھنے میں یوٹیوب بھری پڑی گیا ہے آپ جس کو مرضی دیکھیں لیکن اگر آپ کو میری ریسپی کی سمجھ آئے میری ریسپی پسند آئے تو لیک اور اس شیر ضرور کریں اپنے دوستوں میں فیملی ممبر میں یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر آپ اس سے میں کم ایک دھنٹے کے بعد آپ سے ملوں گی اور دکھاؤں گی کہ اس کی کیا تکنس ہوگی اور کس طرح یہ بن چکا ہوگا اور ڈرائی فروٹ ہم اینڈ پہ ڈالیں یہ دیکھیں جی ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ اس کنڈیشن میں آگئی ہیں کہ آپ سے میں یہ نظر آ رہی ہیں اندر چھوارے بھی گل چکے ہیں اور خوبرا جو میں نے اندر ڈالا تھا وہ تو لے گلے گا دو دن بھی پکاتی رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ یہ خوبرا سبت ہوتا ہے یہ چیزیں گل چکی ہیں اب یہاں پہ میں چینی ڈالوں گی کیونکہ میں نے وہ کنڈننس میٹ بھی ڈالا ہوں گا تو چینی میں ڈیڑھ سو ایمل لی ہوئی ہے تو اس میں بھی میں تقریباً بچا لوں گی بس اتنی ساری دیکھوں گی اگر چینی زیاد یہ پوری ہوئی تو ٹھیک ہے برنہ وہ بھی میں ڈال دوں گی کیونکہ میٹھ ہے جب تھنڈا ہوگا تو یہ میٹھا تھنڈا ہوگا زیادہ ہی ہو تو اچھا لگتا ہے بس میں اب یہ آخری مرائل میں تیار ہونے والے دیکھاتی ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑا سو چولہ تیز کر لی ہے یہ مزید پکنے کے قریب ہیں یہ چینی میں نے بچائی کی جو وہ میری بچ گئی ہے نیٹا ہوئی پورا ہے جو میں نے ڈال لیا ہے یہ کشمش میں ساری ڈال دوں گی جتنی میں نے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد پستے اور اکھروٹ بھی تھوڑے سے ڈال لوں گی اور بادام بھی تقریباً میں آدھے ڈال لوں گی یہ میری ایک کولی بھری ہوئی باداموں کی ہے میں آدھے ڈال رہی ہوں آدھے اوپر گرنش کروں گی ویسے تو اوپر نہ بھی اس کے کریں تو کوئی نہیں اس کے لیکسی ہو جانا تا کیونکہ یہ تھوڑا سا لیکوٹ ہوتا ہے زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا تھن کی طرف ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا پاک چک ہے تھوڑا سا اور پکاؤں گی پھر میں اسے پار لوں گی دیکھیں جی یہ پاک گئی ہیں الحمدللہ میں چولہ بان کرنے لگی ہوں اب انہیں میں تھنڈا کروں گی تھنڈا کر کے ڈی شوڑ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بادام وغیرہ سارا کچھ میں نے اندر ہی شامل کر دیا تھا اور یہ خجورے میں نے رکھی گیا یہ بہت نرم ہے یہ میں جب ڈی شوڑ کروں گی تو وہ تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد ڈالوں گی اندر یہ دیکھیں جی شیر کروں گا میرا کیار ہو چکا ہے میں نے اس میں ڈاؤں گے میں ڈال دیا ہے تو اس میں ایک چیز میں بھول گئی ہوں دیکھنے والوں کی وہ امانت ہوتی ہے جو کچھ ہمیس کے اندر ڈالتے ہیں ریسپی کے دیکھنے والے کی امانت ہوتی ہے اس طرح غلط ہوتا ہے کوئی چیز چھپا جانا میں نے چھپایا نہیں ہے سوری میں بھول گئی ہوں آپ کو بتانا میں نے اس میں گلاب کی پتنگیں ڈالتی ہیں تو میرے پاس گلاب کے پھولوں کی پتنگیں نہیں تھی تو میں نے اس میں گلاب کا ارک ڈالیا ہے جسے روز وارٹر کہتے ہیں وہ میں نے ایک چمش ڈالیا بھار کے اس کی خشبو بہت پیاری ہوتی ہے اور اس میں وہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ دیتی ہے اس لئے وہ میں نے ڈالیا ہے وہ میں بتانا آپ کو بھول گئی تھی یہ اب میں فرید میں رکھ دوں گی تھنڈا ہو جائے گا زیادہ میں نے پانی سے ابھی تھنڈا کی ہے جب تھنڈا ہو جائے گا صبح بہت مزے کہو گا اسے بنائیں ضرور آپ اپنے گھروں میں اور بنا کے کھائیں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہ چلیں ٹھیک ہے جی عید اچھی سی بنائیں اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں کوش رکھے آپ کے رزق میں برکت دے اللہ کی ذات آپ کے روزے قبول کرے اللہ کی ذات ٹھیک ہے مجھے اپنی دعاوں میں نہ بھولنا یاد رکھنا اللہ حافظ